یوکرین کے موسوحن علاقے میں چھپے روسی سینہ پر یوکرین کا ہوائی حملہ تو وہیں چینی ہیو میں ایک بیلڈنگ سے تین زندہ بم ملے ہیں اور کادی روگ میں روسی سینکوں نے کب سے کے بعد ریٹ کیا ہے اور راکیو میں نزدیک چچنیا کی فوج پہنچ گئی ہے ایسا دعویٰ کیا جا رہا ہے اور ویڈیو جاری کر یوکرین میں تہشت مچانے کا منصوبہ ظاہر کیا ہے روس کے وار روم کی تصویر پھیس سامنے آئی ہے جہاں روس سے یوکرین میں حملے کی پلاننگ کرتی نظر آئی ہے مریو پول میں روس سے بھاری بمباری کی ہے اور جس کی سیٹیلائٹ تصویریں سامنے آئی ہیں تو یہ الگ الگ تصویریں ہم آپ کو دکھا رہے ہیں اور یوکرین روسی ٹھکانے پر حملہ ہوا ہے انیس دن کیا ہوا وہ ہم آپ کو بتانے کی کوشش کر رہے ہیں اور بڑی خبر ہے یوکرین کے خارکیو سے جہاں خارکیو کی احتیاسک عمارت پر روس کا حملہ ہوا ہے خارکیو میں احتیاسک دھروہر برباد ہوئی ہے اور روس کے حملے کے بعد دھوست ہوئی ہے عمارت تو یہ ایک بڑی خبر ہم آپ کو بتا رہے ہیں اب جیس کیا آ رہی ہے وہ ہم آپ کو بتا رہے ہیں بڑی خبر ہے یوکرین کے خارکیو سے جہاں پر خارکیو کی احتیاسک عمارت پر روس کا حملہ ہوا ہے خارکیو میں احتیاسک دھروہر برباد کر دی گئی ہے روس کے حملے کے بعد خوست ہوئی ہے عمارت تصویریں ہم آپ کو دکھا رہے ہیں یہ خارکیف کی اعتحاسک عمارت جس پر حملہ کیا ہے روس نے اور اعتحاسک دھروہر کو برباد کیا ہے تصویریں ہم آپ کو دکھا رہے ہیں یہ خارکیف کی تصویریں ہم آپ کو دکھا رہے ہیں یوکرین کے خارکیف کی تصویریں ہیں جہاں سے بڑی خبر یہ تصویر نکل کر سامنے آئی ہے خارکیف کی اعتحاسک عمارت کو روس نے نشانہ بنایا اور اس عمارت کو پر حملہ کیا ہے خارکیو میں ایتحاسی دلوہتی جس کو برباد کر دیا ہے جساکہ ان تصویروں کو دیکھ کر آپ اندازہ لگا سکتے ہیں تو روس کے حملے کے بعد فست ہوئی ہے عمارت تصویریں ہم آپ کو دکھا رہے ہیں اور کیو میں ویمان بنانے والے پلانچ پر حملہ ہوا ہے انٹرنو بنانے والے پلانچ پر روسی حملہ ہوا ہے روسی حملے کے بعد بانٹ میں آگ لگی اور اس سے پہلے روس کی گولہ باری میں تباہ ہو چکا ہے دنیا کا سب سے بڑا کارگو ویمان انٹرنو 225 کو روس نے حملے میں لسٹ کر دیا تھا تو تصویریں یہ آپ کے سامنے ہیں اپڈیٹ جو آ رہی ہے اس وار سے جڑی ہوئی وہ ہم آپ کو دکھا رہے ہیں اس مہایود سے جڑی ہوئی جو تصویریں آ رہی ہیں وہ ہم آپ کو دکھا رہے ہیں کیو میں ویمان بنانے والے پلانچ پر حملہ ہوا ہے انٹرنو 225 بنانے والے پلانچ پر روسی حملہ ہوا ہے روسی حملے کے بعد پلانچ میں آگ لگی اور اس سے پہلے روس کی گولہ باری میں تباہ ہو چکا ہے دنیا کا سب سے بڑا کارگو ویمان یوکرین میں روس کے آکرمن کی آگ میں زندگیاں لگاتار جھولس رہی ہیں پتن کی سینہ کے ٹارگٹ پر اب یوکرین کی رازدھانی کیو ہے جہاں کے کونے کونے پر روسی فورس بم ورشا کر رہی ہے یہ تصویریں کیو کے عوبلون شہر کی ہیں جہاں بہاتی رسکا سٹریٹ پر روس نے بمباری کی روسی وائیو سینہ نے اس نو منزلہ عمارت پر ہوای حملے کر دنہ دن بم برسائے جس سے بیلڈنگ میں آگ لگ گئی جب حملہ ہوا تو یہاں کئی لوگ موجود تھے جو آگ کی لفٹوں میں برے طرح سے گھر گئے اس عمارت پر حملے کے بعد چیک پکار مچ گئی آگ میں گھرے لوگوں کو بچانے کے لیے فائر بریگیڈ اور امرجنسی ریسپونس ٹیم موقع پر پہنچی چونکہ امارت کے اندر گھسنا ممکن نہیں تھا اس لیے باہر سے ہی رسکیو ٹیم نے فلیٹ کی کھڑکیوں تک سیڑھی لگائی اور ایک ایک کر لوگوں کو بچانا شروع کیا رہت بچاؤ ٹیم نے ایک کے بعد ایک ترسٹھ لوگوں کو بچایا لیکن رسکیو سے پہلے دو لوگوں کی موت ہو گئی تھی کیو کے اوبلون میں ہی نہیں بلکہ کئی اور شہروں میں بھی روس نے بمباری کی روسی فوج کے ہوائی حملے میں کیو کے اس رہائشنی علاقے کا کیا حال ہو گیا ہے اسے ان تصویروں سے سمجھا جا سکتا ہے چاروں طرف تباہی کے نشان پسرے ہوئے ہیں روس کی ارسٹرائک میں گئی مارتوں کو رمکسان پہنچا اور اس حملے میں ایک ماں بیٹے کی موت ہو گئی بیرے رپورت زی میڈیا تو یہ یوکرین کی تصویریں ہم آپ کو دکھا رہے ہیں اور ایک خوبصورت شہر جو ہے وہ خندہر میں تبدیل ہو گیا ہے لگاتار روسی حملے ہو رہے ہیں اور جو اعتحاسی دھروہر ہے اس کو اب نشانہ بنایا چاہ رہا ہے روس کی طرف سے جس کی تصویریں بھی ہم نے آپ کو دکھائی ہیں اور کئی پلانٹ ایسے ہیں جس کی طرف سے جو روس کی طرف سے نشانہ بنایا گیا ہے انیس دن ہو گئے ہیں اس جنگ کو چلتے ہوئے اور حملہ لگاتار جاری ہے تصویریں جو آ رہی ہیں وہ بھیانک تصویریں نکل کر سامنے آ رہی ہیں دردناک تصویریں نکل کر آ رہی ہیں اور یوکرین کے ہوسٹو مل ائرپورٹ پر پھر سے آگ لگی ہے اور آگ کی وجہ سے آسپان میں دھویں کا گبار ہے یوکرین پر روس کے حملے لگاتار جاری ہیں روس پر ایک رنیتی کے تحت یوکرین کی خاص جگہوں کو نشانہ بنا رہا ہے تو رنیتی کے تحت جو خاص جگہیں ہیں ان کو نشانہ بنایا جارہا ہے اور یوکرین کی جو جگہیں ہیں ان کو نشانہ بنایا جارہا ہے تصویریں لگاتار ہم آپ کو دکھا رہے ہیں اور یہ پھرسٹو مل ائرپورٹ ہے یوکرین کا جہاں پر پھر سے آگ لگی اور آگ کی وجہ سے آسپان میں دھویں کا گبار جیسا کہ ان تصویروں میں آپ دیکھ پا رہے ہیں یوکرین پر روس کے حملے لگاتار جاری ہیں روسی کا رنیتی کے تحت جو خاص جگہیں ہیں ان کو نشانہ بنا رہا ہے اور روس یوکرین میں جنگ کے بیچ کیو میں ایک کا امریکی پتھرکار کی گولی لگنے سے موت اور روسی سینکوں پر لگا ہے حملے کا آروپ روسی یوکرین کے بیچ مہا میں ناشک جنگ جاری ہے نہ پتھین پیچھے ہٹنے کو تیار ہیں نہ ہی زیلنس کی سرینڈر کو رازی اس بیچ یدھ کے میدان سے سامنے آ رہی تصویریں چھک جھوڑ دینے والی ہیں روسی کروز میسائلیں آم ناغریقوں کی جان لے رہی ہیں بیشن یدھ کے بیچ ایک امریکی ڈاکیمنٹری میکر بھی بولی کا شکار ہو گیا پتھرکار کی موقع پر ہی موت ہو گئی جبکہ دوسرا گمبھی روپ سے کھائل ہے کیپ پولیس کے مطابق برنٹ رینار ایک آوارڈ ویننگ فلم میکر اور پتھرکار تھے وہ نبی سی اور نیو یارک ٹائم سمیت کئی امریکی میڈیا سنسطانوں کو سیوائیں دے چکے ہیں حالانکہ ایک دعویٰ یہ بھی ہے کہ امریکی ڈاکیمنٹری فلم میکر برنٹ رینار راشتبادی یکرینین کے فرینڈلی فائر کا شکار ہوئے ہیں سچ چاہے جو ہو لیکن روسی یکرین کے بیچ چھڑی جنگ میں امریکی ناغرے کی مات سے ہر کمپ مچ گیا ہے اور یکرین کے لعیب میں روس کے مسائل اٹیک میں مرنے والوں کی تعداد 180 تک پہنچی ہے اور جنگ کے 19 دن ہو چکے ہیں یکرین پر قیامت آ چکی ہے خوبصورت دیش اب خندہر ہو چکا ہے لاکھوں لوگوں کا پلائن ہو چکا ہے ریائشی مارتے خندہر ہو چکی ہے جگہوں پر زندگی کھل کھلاتی تھی وہاں موت کا سناٹہ ہے جلتی ہوئی مارتے کال کے کہر کی گواہی بری ہوئی ہیں لیکن اس کے باوجود روس لگاتر حملے کر رہا ہے آج روسی سینہ کا کہر سب سے زیادہ ماریو پول شہر پر ٹوٹا یکرین میں گھماسان خطرے میں ایران مار رہا ہے روس مارے گا اسرائیل یکرین میں جنگ انزرائیل سے بھی اڑے گی میسائیل چلنس کے چلائے ناٹو جان چھڑائے روس یکرین جنگ انزرائیل دن پہنچ چکی ہے روس دنا دن وار کر رہا ہے یکرین کرا رہا ہے مدد کے لیے پکار رہا ہے بیچ بیچ میں پلتوار بھی کر رہا ہے نا نزبیوائی سانس دائچے لیکن روس ہے کہ لگاتار کیو کی طرف بڑھتا جا رہا ہے دھرتے سے آسمان تک چاروں تشاؤں میں روس یکرین کے گھیرہ بندی کرتا جا رہا ہے لیکن جنگ انزرائیل سے ناٹو کے بھروسے یو دکھیجنے کا دم بھر رہے ہیں یکرین اسے میں لگاتا ہے ڈیفینسیو اٹاک تو کر رہی ہے لیکن اس میں اتنا دم نہیں کوئی روسی طوفان کو روک سکتا ہے جنگ کے انیسوے دن سب سے بھائیوات تصویر یکرین کے بڑے شہر ماریو پول سے آئی یہاں روسی سینہ کے کہر کے سامنے یکرینی سینہ نہتھی نظر آئی یہاں پوتن کے سینہ نے یکرین پر ایمیل آریس سے حملہ کر کوہرام مچا دیا ایک ساتھ شہر پہ کئی روکٹ دھاگے گئے جس سے ماریو پول میں تباہی آگئی پربادی چھا گئی اور چاروں طرف صرف آگ کے شولے اور موت کا منظر نظر آنے لگا ایمیل آریس ایسا وار سسٹم ہے جسے ایک ساتھ کئی روکٹ دھاگے جا سکتے ہیں ماریو پول شہر کا ایسا کوئی بھی حصہ نہیں ہوگا جہاں روسی سینہ نے اٹیک نہیں کیا ہو یہاں کے رہائش علاقے میں بھی حملے کیے گئے آج ہوا روسی حملہ امارت میں لگے سی سی ٹی وی میں قید ہو گیا ویڈیو میں اب آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ بہو منزلہ امارت دکھ رہی ہے تب ہی اچانک روسی مسائل سے اس امارت پر حملہ ہو جاتا ہے اور بڑا تھماکہ ہوتا ہے اور ہر طرف کے والدھوئے کا گبار دکھتا ہے اس دھوئے کے گبار میں آگ کی جوالہ بھی دکھتی ہے اور پھر ہوتا ہے دل تہلا دینے والا تھماکہ اور اس کے بعد اس امارت کے پر کھچے اڑ جاتے ہیں ان تصویروں سے آپ ماریو پول میں تباہی کے منظر کو سمجھ سکتے ہیں لیکن ایسا نہیں ہے کہ یوکرینی سینک روس کا سامنا نہیں کر رہے ہیں روسی ٹینکوں کے ٹکری یوکرین کے ماریو پول میں خوش رہی تھی تب ہی یوکرینی دھونا کر اس پر آسمان جدھاوا بول دیتا ہے اور اس روسی ٹینک پہ بارود پر سانے لگتا ہے یوکرینی ٹرون کے ساملے میں روسی ٹینک پوری طرح سے تیسٹ نیس ہو جاتا ہے